السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے جی ایس ٹی کا جو پیپر ہوا ہے آج آئی بی ای ٹیسٹنگ ایجنسی نے اس کا ٹیسٹ لیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں جو میت کا سیکشن ہے وہ سال کرنے ہم جا رہے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو انٹر گئیں گے تاکہ کوئی بھی جو آپ کے میت کے کوئی ریزے ہے وہ آپ کے سال ہو جائیں اور اس میں سب سے پہلے جو کوئیسٹن تھا وہ ہے یہ cos60.sign30 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا آنسر کیا آ رہا تھا اس کا مطلب میں نے یہاں آپ کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کا کچھ کوئیسٹن تھا تو اس سوال کو سوال کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا تھا یہ جو cos60 ہے اس کو جو آپ کو وہاں پہ given fix مطلب اس کی جو وہ values given ہے تو وہ put کرنے تھی تو یہ سمپل سا سوال تھا اس میں کیا کیا ہے اب بھی cos60 جو ہے 1 by 2 کے برابر ہے جبکہ sin30 جو ہے وہ بھی 1 by 2 کی برابر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 by 2 multiply 1 by 2 پھر پلس کا انشاءہ ہے تو وہ ڈال دی اب sin60 کی ویڑی یہاں پہ ڈالی ہے اور اس طرح cos30 کی جب ان کو میں نے multiply کیا تو یہ 1 by 4 ہے جبکہ ادھر یہ under root ہے اور یہ بھی under root ہے تو اندھر root دونوں جب آپس میں multiply ہوں گے تو یہ cancel ہو جائیں گے اور ادھر ہو جائے گا 3 by 4 اب 1 plus 4 plus 3 by 4 تو اس کو جب ہم solve کریں گے تو اس کا right answer تھا 1 تو یہ جو ہے اس question کا answer تھا وہ 1 آ رہا تھا اب آتے ہیں second question پہ یہ کہہ رہا ہے two points lies on the same line تو جو دو points ہے وہ same line پہ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں culinier points اچھ آج کا یہ جو paper ہے یہ توڑا سا tough ہے مطلب جو کل paper ہوا تھا اس کے مقابلے میں آج paper کی جو بھی question ہے وہ tough آ رہے ہیں تو اس طرح جو باقی کی نیزیٹس ہے وہ ان paper سے guide line لے اور مطلب تیاری پہ زیادہ focus کر یہ نہ سمجھیں کہ پہ 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 آیا تھا تو آپ کا بھی آسان آئے گا کوئی پتہ نہیں سا در paper کا آج کا paper کافی مشکل ہے باقی مطلب اگر کر کے paper سے اس کا compare کیا جائے واقعی آپ کی جو رہے ہیں وہ آپ comment section میں دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے question number 3 find the value of x اچھا اس question کو میں نے یہاں پہ skip کیا ہے اس کا جو مجھے لگ رہا ہے اگر اس کو یہاں پہ صحیح طرح سے دیکھیں تو اس پہ کوئی بھی answer یہاں پہ fit نہیں آ رہا ہے آپ لوگ please comment میں اس کا بتا دی کہ اس کا کس طرح ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ غلطی کیا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اگر آپ plus 2 put کرتے ہیں پھر بھی answer صحیح نہیں ہے تو آپ 4 put کرتے ہیں یا 0 بھی اس کے بعد ہے question number 4 find the value of x اچھا یہ جو question ہے یہ سیمپل سا question تھا اس میں آپ کو value of x معلوم کرنی ہے جبکہ آپ کو ایک equation given ہے 5 raised to power 3x تو اس کو کس طرح کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں اس سوال کو کرنے کے لئے آپ نے سیمپلی کیا کرنا تھا یہ دے کہ یہاں پہ وہ سوال میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے تو یہ 5 raised to power 3 اب 25 کو آپ نے کہہ لکھنا ہے 5 raised to power 2 ہم لکھ سکتے ہیں تو وہ میں نے ان دونوں فائیو میں جب نیچے base same ہو تو اوپر والے دو نمبر کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ 5 کو base same لیا ہے اور 3 plus 2x کو ایڈ کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 5 اور یہاں پہ 5 جب اس طرح کا کوئی equation آجا جس میں base same ہو تو ہم اس کے جو اوپر x پر نانتے ہیں کو ہم equal لیتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ 3 plus 2x is equal to 3x کیا ہے اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا اس کے بعد جو ہے یہ والا question جو ہے یہ والا question میں نے یہاں پہ skip کیا ہے کیونکہ یہ کافی lengthy question تھا اس لئے اس کو میں نے جس کو بھی اس کا solution آ رہا ہے وہ please share کر دیں اس کے بعد question number 6 ہے اس کو binary number کو convert کرنا ہے 21 کو into binary number تو اس کو کس طرح کریں گے یہ question جو ہے یہ بھی simple سا ہے آپ نے کیا کرنا تھا just اس کو divide یہ دیکھیں یہ binary number میں divide کرنے کے لئے binary number 0 اور 1 1 مطلب پہ مستمیل ہوتے ہیں یہ 8 class میں یہ chapter ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو 2 پہ divide کریں گے جب اس کے 2 پہ میں نے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے divide کیا ہے 2 10 20 جو 1 reminder ہے اس کو یہاں پہ لکھ لیا پھر 2 5 10 اب جب یہ سارے divide ہو جائیں گے پھر آپ نے binary لکھنے کے لئے یہاں سے شروع ہونا یہ ادھر سے ادھر سے اگر دیکھیں تو 1 اور 0 ہے تو یہ میں نے 1 0 لکھا ہے پھر اوپر تک جانا ہے پھر اوپر 1 0 1 ہے تو یہ اوپر 1 0 1 میں نے لکھ لیا اور اس طرح یہ میرا equation مطلب جو binary number کا ہے وہ بن گیا اب آجائیں question number 7 میں convert یہ کہہ رہا ہے triple 1 5 کو convert کر لے آپ decimal میں تو اس کو کیسے کریں گے اس کو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے simply یہ جو ہے 5 base number کا system ہے تو اس میں آپ نے یہ 3 digitize گرنے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے 1 multiply 5 raise to power 2 decimal میں تو اس کے base سے آپ نے multiply کرنا ہے پھر 5 raise to power 1 پھر 1 کو 5 raise to power 0 سے multiply کرنا ہے یہ کرنے کے بعد یہاں پہ 31 answer آتا ہے تو اس کا جو answer ہے question number 7 کا وہ question number 7 بھی ہو گیا 21 کا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے 7 کا اسی طرح میں نے آپ کو دکھائے اب لاتے ہیں question number 8 میں 10000000 اس کا جو answer ہے وہ 3 ہے یہ 3 کے برابر ہے اس کے بعد یہ والا question بھی بہت simple ساتھ توڑا سائز میں ایک trick انہوں نے یوز کیا یہاں پہ آجائے تو یہ question ہے اس کو کیسے solve کیا اس کو ہم نے اس طرح solve کرنا تھا کہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے multiply ہو رہے ہیں تو ہم نے ان دونوں کو combine کر یہاں پہ لکھا ہے under root میں 7 multiply 6 under root اب یہ ان کو multiply کیا تو یہ کیا بن جائے گا 42 اور یہ 42 تو آپ کو پتہ ہے جب under root آپس میں multiply ہوتے ہیں تو ہم اس کا square لیتے ہیں یہ under root آگیا ان دو کو multiply کرنے کے بعد یہاں پہ square آجائے گا اب کیا کریں کہ تو یہ 2 اور 2 مطلب آپس میں یہ اس طرح ہوتا ہے 2 multiply 1 by 2 اس کی ویڈی 10 ہے if x square minus 3 x 5 is divided by x plus 2 تو اس کو یہ دیکھیں question number 10 ہے تو اس کو یہ کہ رہا ہے x square minus 3 x plus 5 کو divide کریں تو اس کو کیسے کریں یہ سمپلی آپ کیا کہتے ہیں یہ پھر یہ ہاں پہ minus 5 سی کیا آپ کو سمجھ آج میرے خیل میں آرہی ہوگی اگر نہیں بھی آرہی ہے تو یہ لیندی سوال ہے بہرحال اس کو سنتھرک ڈیویجن سے آپ نے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے میں نے آپ کے سامنے کیا آپ اس کا سکن شارٹ لے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے اور اس کو جب ہم کریں گے آخر پہ ہمارے پاس ریمائنڈر آئے گا تو سوال میں پوچھا گیا تھا اس کو جب ہم divide کریں گے تو ریمائنڈر ہمارے پاس آتا تھا اب اس کے بعد جو ہے کوشن نمبر گرا چاہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ گیون ہے if b is equal to a e i o u یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ element given ہے تو باقی اگر آپ دیکھیں کوئی element یہاں پہ b کا نہیں ہے سوائے یہ 3 نمبر کا یہاں پہ u ہے آپ نے سمپلی یہ جو فرمولہ ہے اس کو 2 پلس 5 منس 4 5 آپ دونوں کا یہ دیکھیں نیچے سیم ریڈیس given تا height given تھی area of cylinder کا فرمولہ ہے 2 pi r into multiply h 2 r given 7 pi here and h 1 by 22 do 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 2 pi r and h this formula will input so you have this answer will come to this question is if you have given this find the degree of this degree of y plus 5 square so this is see confusion is but where x point is variable is 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 we have here y is one is variable this is one is is right option which is my my is but I can tell you this is this question log a 5 is equal to 3 this option given is here no option is right not how to do how to do it how to سکتے ہیں میں بہتا ہوں اس سوال کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا تھا ہم نے اس کو لاگ جو ہے ان کو آپ نے مطلب ایک کتاقت فائیو ہے تو اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم convert کرتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھیں گے کہ ایک کتاقت تین جو ہے وہ کس کے برابر ہے فائیو کے اب یہاں پہ ہم نے ایک ایوریو معلوم کرنا ہے تو ایک ایوریو کے اس تین کو ختم کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ کیا لیا ہے under root 3 لیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی 3 under root 5 لیا ہے تو یہ 3 اور یہ تھی کینسل ہو جائیں گے یہاں پہ A آجائے کا 3 under root 5 اب وہاں پہ جو ہے یہ value given نہیں ہے تو آپ نے none of these میں جو ہے وہ ٹک ناشان لگایا مطلب صحیح option چوز کرنا تھا اس کے بعد جو ہے یہ question اچھا یہ question رہ گیا تھا تو اس کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو simple سا question ہے کہ اس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ intersection پوچھ رہا ہے کہ کس کا 1,2,3 ہے اور یہاں پہ بھی ہے تو A intersection B تو این میں سے common صرف اور صرف کیا ہے 3 ہے تو اس کا right option جو تھا وہ بھی تھا بس یہ تو تھی آج کی مطلب میت کا پورشن اس کے ساتھ جو بھی ہمارے پاس information آئے گی ہم آپ کے ساتھ share کریں گے آپ سے ایک request ہے کہ آپ اس سے انہوں کو subscribe کیجئے انشاءاللہ یہ آپ کی مطلب زندگی میں سب سے best decision ہوگا کیونکہ جو بھی pass paper ہے جس قسم کا بھی کوئی ایسین public service commission kip public service commission ESF, ASI, FIA جو بھی مطلب department ہیں ہمارے پاس اس تمام کے تمام paper solve آپ کو مل جائیں گے آپ نے یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے آپ نے دوست اکساس شیئر کرنا ہے اللہ حافظ